قول اللہ تعالی و تبارک ماہ کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فکان اللہ بکل شئی علیمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیكون فی امتی سلاسون کذابون وفی ربایت دجالون قلہم جزم انہو نبی اللہ و انا خاتم النبیین لا نبی باری صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی القریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات محترم صبح میں نے مرزا قادیانی اور اس کی اولاد اور اس کے جانشین اور اس کی جماعتوں کا مختصر تعارف کرا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق جو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے تیس قضاب و دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے ان میں سے ایک مرزا غلامہ منکہ جانی ہوا ہے جو مشرقی پنجاب کے زلہ گرداسپور کی تحصیل بٹھالا تحصیل کاریان میں اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں پیدا ہوا تھا اور انیس سو آٹھ چھبیس نئی بروز منگل کو حیزے کی موت جو اس نے خدا دے مانگی تھی مورانہ سناولہ امرتصری کے مقابلے میں اس حیزے کی موت سے لاہور میں مرا اور کاریان میں وہ دفن ہو مرزا کاریانی کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا اور اس کی پہلی شادی جو ہوئی تھی قرمت بی بی سے اس وقت مرزا کاریانی کے عمر پندرہ سال کی تھی اس میں سے اس کے دو لڑکے ہوئے تھے فضل احمد اور سلطان احمد اور یہ بات میں نے آپ کو شاید نہیں بتائی تھی کہ فضل احمد جو مرزے کا چھوڑا لڑکا تھا پہلی بیوی سے وہ مرزا کاریانی کی زندگی میں مر گیا اور مرزا کاریانی نے اس کا جنازہ نہ پڑا اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑا اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا تھا فرما بردار تو تھا باقی دنیاوی معاملات میں اس کی باتیں مانتا تھا لیکن اس پر ایمان نہیں لایا تھا اور دوسرا بیٹا جو سلطان احمد تھا وہ زندہ رہا لیکن مرزا کاریانی نے اس کو اپنی جاہدات سے محروم کر دیا آپ کر دیا کیوں آپ کیا کہ وہ مرزے پر ایمان ہیں اور کسی پر ایک لطیفہ سن لو یا ایک ہماری بجارت سن لو بجارتیں جانتے ہیں یا نہیں اپنے ایلیاں کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بجارت تو میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے تصویر کے دو رخ انگریزی نبی کی تصویر کے اس کے آخر میں نے لکھی ہے پھہیلیاں بوجھے تو جانیں جیسے بچپن میں ایک دوسرے کو ڈالتے تھے چار سمیں ہل دے ہوں دے دو پکھے جل دے ہوں دے دو ڈیوے بل دے ہوں دے اگے ساپر لیٹا ہوں دا ملک تماشاں بیٹا ہوں یہ کیا ہے ہاں یہ تو بوجھی ہے اور بتاؤں ہاں اس نے پڑا ہوگا شاید اچھا پھر اور پوچھتا ہوں یہ بتاؤں کہ اچھے طبی حرنکٹھا ہڈیاں اندھیاں کوریاں سے جسم ہوندہ مٹھا یہ تو تم نے سنا ہوا ہے آپ نے مجھ سے سنا ہوگا اچھا پھر ایک اور بتاؤں ہاتھ بناؤں پیر بناؤں چھک بناؤں خاڑی یہ کیا ہے ہاں پھر پھر بتاؤں وہ تو تو انہیں بتاؤں دی ہمارے بتائیں ہاتھ بناؤں پیر بناؤں چھک بناؤں خاڑی یہ کیا ہے یہ کیا ہے نہیں آتی پھر جو بٹیرے کھلائے گا اس کو بتائیں سمجھیں گے اچھا تو وہ میں نے بجارت آپ کو کالیانی کی بتا رہا تھا جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے مرزا کالیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ پانچ سو سنتالیس اور پانچ سو اٹھتالیس پانچ سو سنتالیس کی آخری دو سطریں یہ بجاریانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام اس میں وہ اپنی کتابوں کے مطلق لکھتا ہے کہ میری جو کتابیں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں کہ ہر مسلمان ان کتابوں کو دیکھتا ہے بے این المحبت والمودہ پیار اور محبت کی نگاہت وَيَنْتَفِوْ مِنْ مَعَارِفِهَا اور اس کے محارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے وہ یہ صدق و دعوتی اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے اللہ ذریعت البغایہ مگر جو کنجریوں کی اولاد ہیں بغایہ کی اولاد ہیں فَهُمْ لَا يَقْبِلُونَ وہ مجھے نہیں مانتے جو مجھے نہیں مانتے وہ کون ہیں آپ مجھے کو مانتے ہیں یا نہیں پھر آپ سارے کیا ہوگئے کیا وہ تو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے میری تصدیق نہیں کرتے میری کتابوں کو محبت اور فیاس نہیں دیکھتا وہ سب ذریعت البغایہ اور توام دنیا کے مسلمان اور بمئے آپ کے صدر ریاو الحق اور جنیجو صاحب یہ بھی اسی میں آگئی ہے یا نہیں اچھا اب میں نے اس پر قدرت خدا کیلئے کی ہے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اس کا اپنا بیٹا فضل احمد اس پر ایمان اس کے دعوے کی تصدیق سلطان احمد اس پر ایمان اس کے دعوے کی تصدیق تو مرزا کا یعنی کی اس فضلے کی روشتی میں جو جانے بجو اس پر ایمان لائے بکجری کا بیٹا اب اپنے بیٹے اس پر ایمان نہیں لائے وہ کیا بنے بلو ان کی ماں کیا بنی جس کے گھر پی وہ سارا طبب کنجرہ نہ بنیا یا نہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چاہ کنگا چاہ درپیش جو کسی کے لیے کونہ کھوتا ہے خود اس کونہ میں گلتا ہے تو غیر مرزا کا یعنی کی اس پہلی بیوی جو تھی حرمت بیوی جس کو پجے کی ماں کہتے تھے اس سے یہ دو بیٹے ہوئے اور فضل احمد کے پیدا ہونے کے بعد مرزا کا یعنی نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق چھوڑ دیا اور اس کو طلاق بھی نہیں دی تیس برس تک اس کو لٹکائے رکھا طلاق نہ دی نہ اس کو میاں بیوی بیوی کی طرح بسایا جب محمدی بیگم جس کا تھوڑا کا قصہ میں نے ذکر کیا تھا کیا تھا نا فضل احمد نہ کہا والا تو وہ جب وہ اس کو نہ ملی تو مرزا نے اپنے بیوی کو طلاق لکھ کر دے دی کیونکہ اس کی بیوی جو تھی حرمت بیوی وہ ان کی محمدی بیگم کی رشتہ دار تھی تو خیر اس کے ساتھ اس کی موجودگی نے اس نے شادی کا لی دوسری بیوی تھے مصر جہاں بیگم تھے اس سے میں نے بتایا تھا کہ تین لڑکے بشیر الدین محمود احمد بڑا لڑکا شریف آمن دوسرا اور بشیر آمن امی تین لڑکے اور دو بیٹی ہیں اس کی ہوئی پانچ اولاد ایک بیوی میں نے کہا تھا کہ جو اس نے کہا ہے میرا محمدی بیگم سے آسمان پر نکا ہوا ہے لیکن جوک تھا اگر اس کا آسمان پر نکا ہوتا تو دنیا میں بھی اسی کی بیوی بن جاتی لیکن دنیا میں اس کا نکا سلطان محمد سلطان محمد جو پٹی کا رہنے والا تھا اس سے ہوا اور فوج کا ملازم تھا اور وہ لے گیا اور نکا پڑھا کر اپنی بیوی بنا کر اب بیوی ایک اور خامند ایک آسمانی نکا والا اور ایک زمینی نکا والا زمینی نکا والا غالب آ گیا وہ لے کر چلا گیا اور آسمانی نکا والا موت اکتا رہ گیا حالانکہ آسمانی نکا پہلے تھا اور زمینی نکا بعد میں تھا تو مرزا کا یعنی کو چاہیے تھا کہ وہ کیس کرتا مقدمہ کرتا پہ میری منکوہ ہے آسمان پر نکاح پڑا گیا ہے میری بیوی ہے اور اس کے مریدوں کو چاہیے تھا وہ کوشش کرتے لڑتے مرتے ان کی ماں کو جو لے گیا سلطان محمد رجی متقتر ہے جی تو یہ تو میں نے اس کی بیویوں کا حال بتایا تھا اور بیٹوں کا اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ان کی جماعت اسو چودہ تک بلکہ انیس سو بیس تک ایک رہی ہے مرنے کے بعد اس کا جانشین بناتا حکیم نوردین بے رہے سلطان کے راجے کا حکیم تھا اور انگریز کی جاسوسی کے جرم میں اس نے نکال دیا تھا اور وہ قادیان میں آ کر مزہ غلامہ من کے پار دیرہ جمع کر بہت گئے وہ کیونکہ زیادہ علم والا تھا اسی انہوں نے مل کر اس کاروبار کو چلایا مزہ کا یعنی کے مرنے کے بعد حکیم نوردین اس کا جانشین اور خلیفہ بنا جس کو وہ خلیفہ اول کہتے حضرت امیر المومنین خلیفہ اول حکیم نوردین رضی اللہ تعالی عنہ یوں لکھتے ہیں اس بے ایمان کو وہ 1914 میں مرا تو اس کے بعد خلافت میں جھگڑا پہنا ہوا دو امیر وار تھے ایک بشیر الدین محمود اور دوسرا محمد علی لاہوری جو مرزے کا بہت بڑا خاصل خاص مرید تھا لیکن سازدادہ پرست لوگ جو تھے انہوں نے بشیر الدین محمود کی بیعت کر لی اور وہ خلیفہ چنا گیا محمد علی لاہوری اور اس کے ساتھ یوں نے بیعت نہ کی اور وہ اس سے ویسے قادیان میں رہے لیکن بیعت نہ کی ان کو وہ کہتے تھے غیر مبایئین 1920 تک محمد علی قادیان میں رہا اور جب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ہماری ڈال نہیں کل رہی تو وہ قادیان چھوڑ کر لاہور آ گیا اور لاہور آ کر اس نے ایک علیہ دا جماعت بنائی جس کا نام رکھا انجمن اشاعت اسلام آمدیہ 1920 میں گویا ان کی دو جماعتیں بن گئے قادیانیوں کی ایک جماعت کا سربراہ ہو گیا مرزا بشیر الدین محمود دوسری جماعت کا سربراہ ہو گیا محمد علی لاہور اب انہوں نے کچھ اختلاف بھی پیدا کیا جب دو دکانیں الائدہ ہو گئیں تو دو گدیاں بن گئیں تو اب دو گدیاں والوں کو اپنی گدی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اختلاف بھی پیدا کرنا تھا تو محمد علی نے کہا کہ مرزا صاحب مجدد تھے چودہیں صدی کے مادی بھی تھے مسیح بھی تھے لیکن نبی نہ تھے اور محمد علی اس کا بشیر الدین محمود قائدانی گھرکوالا کہتا تھا نہیں وہ نبی ہیں اور جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے لاہوری کہتے تھے وہ کافر نہیں ہے یہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا اور ان کی بن گئی دو جماعت یہاں تک میں آپ کو صبح تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا اب اس سوفی کی خاطر جو ٹیب ریکارڈ والا ہے کیا نام ہے اس کا عبداللطیف اس کی خاطر میں نے تھوڑا سا مختصر اجمالاں سے دوڑا لیا ہے ورنہ صبح یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی البتہ ایک بات جو صبح نہیں بتائی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اب کیا مرزا کا یعنی کا ایک الہام ہے توجہ ہے آپ کی یا نہیں میری طرف دیکھو چاہے نظر نہ بھی آئے تو مو میری طرف رکھو سمجھیں گے اس کو کہتے ہیں ہمہ تنگوش کہ سارا جسم جو ہے وہ کان بن جائے ہاتھ بھی میری طرف آنکھیں بھی میری طرف ناکھ بھی میری طرف کان بھی میری طرف یہ نہیں کہے ہاتھ کہیں کھیل رہا ہے آنکھیں کہیں صرف ہیں تو ہمہ تنگوش بن جانا چاہیے سمجھے یا نہیں سمجھے تو مرزا کا یعنی کا ایک الہام ہے اخرجہ منحل یزیدی یون کہ کادیان سے یزیدی لوگ نکالے جائیں گے کادیان سے یزیدی لوگ جب انیس سو بیس میں محمد علی لاہوری اپنے ساتھی لے کر لاہور آ گیا اور لاہور آ کر اس نے اپنی حلیدہ جماعت بنا لی تو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب آئینہ صداقت میں یہ الہام لکل کیا مرزا کا یعنی کا اور کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا اخرجہ منحل یزیدی یون کہ یزیدی جو ہیں کادیان سے نکالے جائیں گے اس الہام کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علی لاہوری اور اس کی پارٹی وہ کیا ہیں یزیدی ہے کیا ہیں تو مرزا محمود میں محمد علی اور اس کی پارٹی وہ کیا بنایا حضرت صاحب کے الہام کی روشنی میں کیا بن گئے اب قدرت خدا کی دیکھو ستائیس سال بعد سنتالیس میں پاکستان بن گیا ہنجوستان تقسیم ہو گیا اور مرزا محمود کو وہ اپنی ماں اور اپنی بیری اور اپنے بھائی اور اپنے بچے لے کر کادیان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑ اب محمد علی لاہوری نے وہی الہام شائع کیا اس نے کہا کہ اصل حضرت صاحب کے الہام کا مصداد تو بچیر الدین محمود اور اس کی ساری پارٹی بنتی ہے کیوں حضرت نے فرمایا تھا اوکھ لے جا میں انرل یزیدی ہوں یزیدی لوگ نکالے جائیں گے ہم تو نکلے تھے نکالے نہیں گئے تھے اصل یزیدی تو یہ ہے کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئے تو کادیانیوں نے اس الہام کی روشتی میں یزیدی بنایا محمد علی اور اس کی پارٹی کو اور محمد علی نے 1947 میں جہاں مرزا بچیر الدین اور اس کے سارے لوگ چھوڑ کر کادیان بھاگ کر بنا لی آ کر یہاں پاکستان میں اور بدکسوسی سے ہمارے چنیور دلیہ چراف کے کنارے پر ایک گورنمنٹ سے کتا بہت بڑا زمین کلے لیا اور وہاں اپنا ہا کر شہر بنا لیا بہرحال کادیان سے تو نکالے گئے یا نہیں اگر مرزا کا یہ الہام سچا ہے تو یہ دونوں پارٹیاں بولو تو صحیح کادیانی ان کو یزیدی کہتی ہیں لہوریوں کو اور لہوری ان کو یزیدی کہتی ہیں ہم کہتے ہیں تم دونوں ہی سچے ہو تم دونوں ہی سچے ہو تو خیر یہ بات میں نے صبح نہیں بتایتی تو میں نے کہا چلو اب بتا دیتا ہوں تو اتنا طہار ہے تو آپ کو مرزا کادیانی کا اور اس کی جماعتوں کا اور اس کی اولاد اور اس کے خاندان کا کناہ دیا گیا تھا اب اصل سبق شروع ہوتا ہے اب اگر کوئی طالب علم غائب ہے تو وہ محروم رہ گیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اصل جو اب کا اس وقت جو آپ آپ کو بات بتائی جائے گی وہی ساری ہماری بحث کی جان اور روح ہے اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کبھی کادیانیوں سے مار نہیں کھائیں سمجھے گیا نہیں بات کیا ہے توجہ ہے اب آپ کی میری طرف یا نہیں وہ جو طالب علم بیٹھا ہے وہ لالٹین کو دیکھ رہا ہے وہ جو بیٹھا ہے سبق رومال ادھر مو کر کے دیکھ رہا ہے تمہیں کو کہہ رہا ہوں جو ادھر دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھو بات کی کو دیکھتا ہے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں سارے یا نہیں تو توجہ سے سنیے کادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان تین موضوعات پر بحث رباسہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے منادرہ ہوتا ہے تو تین موضوع کیا ہے ایک موضوع ہے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے یا وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے کادیانی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے محمد مسلمان کہتے ہیں عیسی علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہی دوبارہ دمشقی جامعہ مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے اور پھر امام مادی موجود ہوں گے اور دونوں مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودی مارے جائیں گے ان کا سرگنا درجال مارا جائے گا اور حضرت عیسی علیہ السلام پر حجی کریں گے شادی بھی کریں گے بال بچے بھی ہوں گے پنتالیس سال اترنے کے بعد زندہ رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے اور حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کھراؤ گا میں دفن ہوں یہ ہمارا عقید ہے اور قاضیانیوں کا عقید ہے کہ وہ پہت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے اور جو عیسیٰ آنا تھا وہ مرزا کا جانی کہتا ہے وہ میں ہوں وہ جو آنا تھا مریم کا بیٹا اس سے مراد چراب بیبی کا بیٹا غلام آمد ہے وہ کہتا ہے آبی ہے وہ تھی ساری لین خالی پڑی ہے آرے اور قاضیانیوں کے درمیان تین موضوعات ہیں جن پر بیت مباسہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے ایک موضوع ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہیں ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں قیامت کے قریب آئیں گے قاضیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے اور قرآن و عدیث میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے اس سے مراد اسی امت میں عیسیٰ کا ایک مثیل پیدا ہوگا اور وہ قیامی کہتا ہے وہ میں ہوں حضرت کسی سے کہنا پانی میں کھندل آ کے یہاں میرے پا رکھ دے اس لیے مجھے پیاس لگتی رہتی ہے اچھا نہیں دوسرا موضوع ہے کیا نبوت بند ہے یا جاری ہے ہم کہتے ہیں حضور عقب صلی اللہ علیہ السلام پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی اور آج کے بعد نبوت بند ہے کاجانی کہتے ہیں نہیں ایک خاص قسم کی نبوت حضور کے بعد جاری ہوئی ہے اس کو وہ کہتے ہیں ذلی بروری نبوت ذلی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی نبوت ہے جو حضور کی تابداری سے حاصل ہوتی حضور سے پہلے ایسا کوئی نبی نہ تھا جو اتنا کامل ہوتا کہ اس کی اطاعت کرنے سے نبوت مل جاتی ہمارے نبی ایسے کامل نبی ہیں نبی گھر ہیں نبی بناتے ہیں یعنی ان کی اطاعت سے نبی بن جاتی ہیں اور 24 سال میں ایک ہی بنا کانا رولا مورا پیشافتا مارے ہویا جی چودہ سال اگر نبی ہمارا نبی گھر تھا تو پھر تو چودہ سو سال میں کم من کم چودہ نبی تو بن جاتی اور سب سے پہلے تو وہ بکر ہی بن جاتی وہ تو بنے نا اور چودہ سال میں مورا جیا کانا جائے بانگی خیر وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے ہم کہتے ہیں نبوت دو موضوع تیسرا موضوع ہمارا ان کا یہ ہے کہ مردہ غرامانکار یعنی قرآن و حدیث کی روشتی میں پر اپنی تحریرات کی روشتی میں کیا ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کا قضاق تچاق بائیمان تھگ چار سو بیس کلوں کا پچھا تھا وہ کوئی انسان بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سچا تھا وہ مادی تھا وہ مسیح تھا وہ نبی تھا وہ ایتا تھا وہ ایتا تھا ایک موضوع ہمارا یہ ہے مردہ کا یعنی کی صیرت کا اس کے کرکتر کا اور اس کا علمان رکھا جاتا ہے صدقو کس ہم کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے تیس کذابوں میں ایک ہے اور کاجانی کہتے ہیں نہیں وہ سچا ہے جیسے دوسرے خدا کے نبی سچے تھے یہ بھی سچا ہے تو ہمارے ان کے کتنے موضوع ہو گئے تیس یہ موضوع کتابوں کو دیکھ رہا ہے یہ آپ کے سامنے آئی جائے میں کہتا ہوں یہ اگر توجہ بٹ جاتی ہے جب آپ کتاب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا ذیان ادھر ہوگا تو سننے کی طرف نہیں ہو ٹھیک ہے یا نہیں تو میں کہتا ہوں مجھے دیکھوں میں مردہ کا یعنی سے بچ سورت بھی نہیں پہلے آپ کو بتایا یا نہیں اس کا فوٹو بھی دکھایا آپ کو جو اس سے تو میں خوبصورت پھر آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے مجھے دیکھو اور بے رضیر سے بھی خوبصورت چاہاں نہیں اس کے جو آشے پھرتے ہیں وہ تو ایسی ہے چمڑا سا کچھ بھی بیکار اچھا تو مطلب یہ ہے کہ تین موضوع ہیں ہمارے اور کازیانیوں کے درمیان اب کازیانیوں کی کوششی ہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹیمنگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بیس کرو تو حیات عیسیٰ پر کرو کہ عیسیٰ زندہ یا فوت کیوں اس کے لئے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بیس ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنگ بھی دیتے رہے یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیس ہو تو اجرائے نبوت پر ہو کہ نبوت جاری ہے یا بند اس پر بھی ان کے پاس آئیتیں ہیں یا بنی آدم ایمہ یا تھی انکو رسولن اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے یا تھی انکو داریہ تصیبہ نمی استثبال کا ہے یا نہیں اللہ یستریبین الملائکت رسولنم من الناس اللہ چنتا رہتا ہے چنتا رہے گا رسولوں کو اس کے لئے آئے ہیں اس لئے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بیس ہو وفات مسیح پر اور یا بیس ہو اجرائے نبوت اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیس ہو مرزا کا یعنی کی صیرت پر اس کے صدق و قرد پر اس کے کرنٹر پر یہ ان کے لئے موت ہمارے حضرت مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختر مرہوم جن کی قبر ہے دین پر شریف میں ابھی ہم ہو کر آئے ہیں ان کی قبر سے بھی بھی اللہ کی ان پر کرون رہا ہوتے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی کے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دو اور اسے کہو وہ یا تو زہر کا پیالہ پی لے یا مرزا کا یعنی کی صیرت پر بات کر وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اور مرزا کی صیرت پر بات نہیں کریں اور یہ بات ان کی سکتی ہے ہم نے بھی تجربہ کیا آپ کو قادیانیوں سے یہ موضوع منوانا انتہائی مشکل ہے لیکن اگر آپ منوانے تو پھر میدان آپ کے ہاتھ ہی اور میں اب آپ کو جو دلائل بتاؤں گا وہ ایسے ٹھوس اور ایسے دلائل ہیں کہ جن سے آپ قادیانیوں کو مجبور کر دیں گے کہ بیعث مرزا کی صیرت پر ہو حیات وفات پر ضرورت نہیں ہے یا اجلائے لبوت پر ضرورت نہیں ہے اور میں ایک بات کہا درستا ہوں کہ جو مناظر جو متقلم جو گفتگو کرنے والا اپنی مرضی کا موضوع منوان ہے اپنی مرضی کی شرائط منوان ہے وہ کامیاب اور جو اپنی مرضی کا موضوع منوان نہیں سکتا وہ پہلے قدم میں سے یہ مولو جو دیوار کے سال لگا بیٹھا ہے یہ کوئی نہیں سنڈا یہ اوڈر دیکھ رہا ہے اور اپنی موچوں کو بات چاڑ رہا ہے پتان ہے اوہ یہ بات تو پتان نہیں سمجھتا اور تو نہیں سمجھتا تو اسے کوئی نہیں ہے اچھا چلو بسم اللہ یہ پتان تو سمجھتا یوہے